ہیلو اور نمسکرہ دوستو سواکت ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا اپنے چلیں اے جی ٹیکنو پہ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے ہمارے جدنے بھی پی ایسی والے بھائی ہیں جن کا میڈیکل اور ویریفکیشن اگر وہاں میں ہونے والا ہے تو آج کی ویڈیو ہم بتانے والا ہے کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹ آپ کو کہاں سے بنے گا کہاں سے ملے گا آپ کو ایک ایک ڈیٹیل میں آپ کو پائنٹ ٹو پائنٹ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سو آپ لاس تک جرور بنے رہی گا اس ویڈیو میں اور آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹ اس میں نہیں چھوٹے گا جس سے آپ کوئی پرابلم ہو جائے یا پھر آپ کو وہاں کسی چیز کے لیے ادھر ادھر پھڑکنا پڑے تو آپ اس ویڈیو کو جرور لاس تک دیکھئے گا اس کے بعد آپ کو پورا سمجھ بھی آ جائے گا کہ آپ کو آخر کون سے ڈاکومنٹ لے کے جانا ہے اور کہاں سے وہ بنے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اپنے چلے کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئگن کو پرس کر دیجئے گا کہ لیٹر سویڈیو سبسکرائب آپ تک پہنچ جائیں تو دوستو سب سے پہلے اس میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ڈاکومنٹ صاحب کو لے کے جانے ہیں جی ہاں دوستو تو سب سے پہلے اگر آپ تو دوستو اگر آپ جرنل سے نہیں ہیں یا او بی سی اسی یا اسٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو اپنا جات پرون پتر ہنڈر پرسنٹ ہے شیور ہے کہ آپ نے اگر لگایا ہے اپنا جات کوسٹ تو آپ کو لے کے جانا پڑے گا خسئل کا انیوار ہے آپ کو وہی ک پرون پتر لے کے جانا پڑے گا یا نجاش پرون پتل آپ کو وہی والا لے کے جانا پڑے گا جو اپنے آویدن کے سمیں جو دکھایا تھا وہ آپ کو ہاں پر اپناüm پرون پتر لے کے جانا ہوگا اور اس کے دو پروجل آپ'dے Guardian ارل آپ کو وہ لے کے جانا ہوگا اور اس کے دو although وہوںگے جس پہ آپ سنگنیچر ہوں گے نیچے یعنی صحب پرون پتر آپ کو کرنا ہوگا اس میں نیچے اپنے سگنیچر خود آپ کو وہاں پہ مارنے ہوں گا ٹھیک ہے اب اس کے پاس سیکنڈ نمبر پر بات کر لیتے ہیں نواز پرانٹ پتہ تو آپ کو نواز تو سب ہی کے لیے 100% اپلی کے بال ہے کہ اگر آپ یوپی سے ہیں تو بھی آپ کو نواز لے کے جانا ہے اگر آپ آدھر اسٹیٹ سے ہیں تو بھی آپ کو 100% نواز آپ کو لے کر اپنا جانا ہے تو آپ کو نواز کون سا لے کے جانا ہے یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو نواز آپ کو وہی لے کے جانا ہے جو آپ نے اپلائی کرتے ہوئے فارم جب اپلائی ہوئے تھا تو جو آپ نے وہاں پہ دیا ہوا ہے وہی آپ کو لے کے جانا ہے اگر اس کا مول لے کے جانا ہے نہیں اوریزینل آپ کو لے کے جانا ہے اور تو الگ سے ان کے فوٹوگاپی بھی لے کے جانا ہے اور فوٹوگاپی والے جو نواز ہے اس پہ نیچے آپ اپنے پرمارڈ کرنا یعنی اپنے سگنیچر کر کے اس کو رکھے جانا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو نیکسٹ بات کرتے ہیں آپ کو انگ پرمان پتر تو انگ پرمانے پتر آپ کے دو طریقے ہوں گے آپ کے ڈین ہی لگے گا کمپلسری ہے آپ کو انٹر کر لگے گا یہ دونوں تو آپ کو کمپلسری ہنڈر پرسنٹ سے راہے کیا آپ کا لگے گا اس کے بعد اگر آپ نے وہاں پہ گریویشن کیا ہے اور آپ نے فارن فیل کرتے ہوئے تگر آپ نے گریویشن سو کیا وہاں پہ دکھایا ہوا ہے کیا جو میں نے گریویشن کیا ہے تو آپ اس اس کو بھی لے کر وہاں پہ جا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بڑھ آپ کو ہائی سکول اور انٹر کا یہ دونوں آپ کو ہنڈر پرسنٹ شیور ہو جاتا ہے کہ آپ کو لے کے جانا ہی جانا ہے اس کے سوائے وہاں پہ کوئی چانس نہیں اگر آپ ایک بھی اس کو یہاں پہ مسکا دیتے ہیں تو آپ کو ہاں سے تراند باہر کر دی جائے گا اور دوستو اس کی بھی دو دو فوٹو کا آپ کو کرا لینی ہے اور اس پہ نیچے سوپروانڈی تم کو کر دینا ہے اور ان کی مول پرتیبیاں بھی لے کے جانا ہے دوستو ڈاکومنٹ جتنے بھی لے کے جانا ہے آپ کو ان کا مول تو لے کے جانا ہے یعنی اوریزنن تو لے کے جانا ہی ہے سب کے دو دو فوٹو کام بھی بھی آپ کو لے کے جانا ہے تو ایڈلیسٹ اب بات کرتے ہیں فوٹوز کی تو فوٹوز آپ کو ہاں پہ لے کے جانا ہے اب یہاں پہ دس فوٹو کو تو کام نہیں ہوتا ہوتا تو چاری پانچ کا بات آپ دس فوٹو کم سے کم دس فوٹو آپ رکھ لیجئے اگر وہاں کھو جائے پھر کام پڑ جائے تو آپ کو وہاں ارجنٹ پڑ جائے کوئی تو آپ کو بھٹکنا نہ پڑے اس لئے آپ فوٹوز کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں اب بات کرتے ہیں کہ اور کون سے پراؤان پتر آپ کو لے کے جانا ہے تو وہ بھی آپ کو دیکھ رہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ گرام پردھان کا چاریت پراؤان پتر لے کے جانا ہے تو اب یہ بنے گا کہاں سے تو یہ آپ کا جو گرام پردھان ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کو یہ چاریت پراؤان پتر بن جائے گا اگر آپ گاؤں سے بھی لانگ نہیں کرتے ہیں آپ کسی سہر میں رہتے ہیں تو آپ اپنے محلے کے جو سبھاسد ہوتا ہے آپ اس کے پاس ہے یہ اس کے پاس ایک لیٹر پیڈ ہوتا ہے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں چلیے تو دیکھیں یہ ہے پردھان کا چاریت پراؤان پتر اگر آپ اس کو باہر سے خریدنا چاہتے ہیں کئی مارکٹ سے تو آپ کو یہ دو روپے یا ایک روپے میں ایک مل جائے گا آپ وہ لے لیجئے گا لینے کے بعد اپنا ہاں پر فیل کر دیجئے گا پیٹا کا نام نواز جنوٹی تھی اور دیانگ جو بھی ہے آپ فیل کرنے کے بعد اپنا ایک چاہتے ہیں کہ یہاں پر فوٹو بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد سکنیچر نام اور مہر جو ہے آپ اپنے پردھان سے کروا لیجئے گا تو آپ کو یہ ایک اس طرح سے پراؤان پتھ ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ مارکٹ میں آپ کو مل نہیں رہا یا نہیں آپ کو مارکٹ دور ہے آپ کو یہ مل نہیں رہا آپ کے مارکٹ میں تو آپ دوسرا پراؤان پتھ رہے جو کی ہوتا ہے پردھان کا جو لیٹر پیڈ ہوتا ہے جس پر پردھان کوئی بھی سکایت لکھی جاتی ہے تو آپ وہ لیٹر پیڈ پردھان کا یوز کر سکتے ہیں پردھان کا ایک لیٹر پیڈ میں آپ وہاں پر لیجئے اس کے بعد اس میں پردھان سے بولجئے وہ آپ کا چاہیت مورپت ہے جو خود بنا کر دے دے گا یہ اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بنا کر دے گا پردھان چاہے آپ کے فیور میں رہتا ہو یا پھر نہ رہتا ہو پھر بھی اس کو بنا کر دینا پڑے گا تو آپ کو میں نے دونوں یہاں پر دکھا دیا اگر آپ کو اس طرح سے بنوانا چاہتے ہیں تو یہ بنوانا سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے لینا ہے تو آپ مارکٹ سے اس کو بھی پرابط کر سکتے ہیں نئے سٹب بات کر لیتے ہیں اس لئے ایک گرام پردھان چاریت پرابط ہے تو ہو گیا یہاں پر اسکول کا چاریت پرابط رہے تو یہ آپ کو اسکول سے ہی ملے گا یعنی آپ اگر گریجویشن کر چکے ہیں تو آپ کو گریجویشن جہاں سکتے ہیں اپنا کریکٹر سٹیپکٹ لے سکتے ہیں یا پھر آپ جہاں سے ٹول تھے ہیں تو آپ وہاں سے جا کے کریکٹر سٹیپکٹ لے سکتے ہیں اور یہ تو ایک طریقہ ہوتا کہ فری میں مل جاتا ہے پیسے نہیں پڑتے ہیں بہت سارے اسکول ہوتے جو سو پچاس روپے لے لیتے ہیں جیسے کہ میں خود اسکول ہے اور میں وہاں سے لینے گیا پچاس روپے مجھے دینے پڑے تھے وہاں تو آپ اس چیز کو زیادہ مائند مت کیجئے جو مانگتے ہیں دے دی کے چپ چپ اس کے بعد اپنا کریکٹر سٹیپکٹ لے لیتے ہیں اب اس میں سب سے مین بات آ جاتی ہے آپ کا سپت پتر آپ کا سپت پتر کہاں سے بنے گا تو سپت پتر دوستو جو ہے آپ کو آپ کے تحصیل سے بنے گا جو آپ کی تحصیل لگتی ہوگی وہاں پہ آپ کو جانا ہے وہاں پہ جو کمپیوٹر آپریٹر ہوتے ہیں ان کے پاس جانا ہے تو آپ کو صرف بول دینا ہے کہ پولیس کا مجھے پولیس والا مجھے سبت پتر چاہیے تو آپ سے بولیں گے کہ سٹام پیپر لے آئیے تو آپ کو سٹام پیپر صرف دس روپے والا سٹام پیپر لے جانا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پکچر میں وہ کس طرح کا سبت پتر ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سبت پتر ہے تو یہ دس روپے کا سبت پتر ہوتا ہے ٹھیک ہے روپے یہاں پہ جو اس کا نوٹ ہوتا ہے دس روپے کا نوٹ سوکیا کرتا ہے مطلب کی دس روپے ہوتے ہیں آپ کو جب وہاں پہ اس کو خریدیں گے تحصیل پتر ہی آپ کو وہاں پہ پندر روپے کا دیں گے لیکن کہ ہمارے یہاں تحصیل میں تو دس روپے کا جو نوٹری ہوتا ہے پندر روپے میں ہی دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو لے لینا ہے جیسا آپ ان سے کہیں گے پتر چاہیے تو وہ خود وہاں پہ ٹائپ ان کے پاس لکھی ہوتی ہے بس وہاں پہ آپ کو پورا ٹائپ کر دیں گے آپ کو پیتہ کا نام آپ کو پہنچ لیں گے اس کے بعد وہ سارا آپ کو ٹائپ کر کے آپ کو پرنٹ کر کے نکال دیں گے آپ کو پھر جانا آپ کو اپنے نوٹری کے پاس نوٹری کروا لیں نوٹری میں کیا ہوگا وہ آپ کو ساٹھ ست روپے جو بھی لے آپ کو اپنا نوٹری کروا لیں گے ایک فوٹو دیکھے وہاں پہ سینگنیچر اور مہر لے لیں تو یہ ہو جائے گا آپ کا سپت پت تو آپ کو یہاں پہ سپت پت بھی ہو گیا تو اس طرح آپ نے میں نے آپ کو جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے میں نے آپ کو سارے سارے ڈاکومنٹس بتا دیا سات آر ڈاکومنٹس جو بھی تھے تو آپ کو اس چیز کو دھان رکھنا ہے پورے ایک ایٹوزیٹ آپ کو ڈاکومنٹس لے لیں ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو جتنے بھی ڈاکومنٹس لے جانے ہیں وہ مول پرتیانی لکے جانے ہیں اس کے بعد دو دو یہاں پہ چھایا پرتی آپ کو بھی لے اپنا خود کا سینیچر نیچے مارنا ہے تو اس چیز کو آپ دھیان رکھے گا اور ایک ایک ساری دو دو کر کے آپ وہاں پہ اس کو اسٹپل کر کے آپ چاہے تو الگ سے پورے فائل پہ آپ لگا سکتے ہیں ہم نے فائل میں رکھ لیجئے الگ الگ کر کے اور فوٹو آپ جادس زیادہ لے جائے کم مت لے جائے کم سے کم دس فوٹو تو آپ لے کے ہی جانا پڑے گا لے کے جائے اور سب سے بڑی بات سٹوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس اسٹپل ہے تو اپنا اسٹپل 100% سے اور لے کے جائے یا پھر اپنا آپ کا گم جو ہے یعنی جس کو بولتا ہے گون یا پھر فیبی کول جو بھی ہے آپ کو وہ اپنا خود لے کے جانا چاہیے کیونکہ وہاں پہ ایک پینسل آپ بھی اپنے ساتھ پینسل ضرور رکھ لیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی کام پڑ جائے تو ان تین چار چیزوں جو میں نے اسٹر آپ کو بتائی ہیں ان کو جرور آپ دھیان میں رکھے گا ان کو اگنور مت کیجئے گا کہ آپ وہاں پہ کسی سے مانگیں گے پھر وہ آپ کو کچھ بھولیں گے وہاں پہ گالی کبھی کبھی دے دیتے ہیں تو وہ اچھی بات نہیں لگتی وہاں پہ تو اس چیز کو آپ جرور دھیان میں رکھے گا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری باتیں جو بھی تھیں وہ سارے سمجھ میں آگئے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو میرے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرجئے گا کیونکہ میٹیکل دینے سے پہلے جو بھی بندے ہیں سب کے پاس یہ ویڈیو پہنچا ہے وہ آپ کو پیپر کر لیا اور پورے اپنے پیپر ڈاکیومنٹس ہیں وہ سارے کمپلیٹ کر لے کسی کو کوئی پروبلم نہ ہوئی کیونکہ بہت دکھت ہوتی ہے جب کسی کا ڈاکیومنٹ کی وجہ سے باہر کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھتی ہے وہ کسی سے بتا نہیں سکتا کہ آخر اس کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہے تو پلیس اگر سمیں آپ کا سب ہی کے لئے میڈیکل ہیں تو اس سے پہلے اس ویڈیو کو صاحب ہی کے پاس پہنچا دیجئے گا یہ کرتب آپ کا بنتا ہے کہ اس کے پاس پہلے پہلے سب کے پاس پہنچائے تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آگئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک اسی دیرہ پہنچتے رہیں اور پی ایسی کی جو بھی نیوز ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک ہنڈر پرشنٹ پہنچے گی دوستو اس چیز کو آپ دھیان رکھے گا کیونکہ میں ابھی پی ایسی میں ہوں تو مجھے بھی ہر چیز جانے کی سکتہ رہتی ہے تو جیسے ہی مجھے کوئی نیوز ملے گی میں ہنڈر پرشنٹ سب کو بتاؤں گا اور کسی کا کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کر دیئے گا سیئر کر دیئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجائے اور کوئی ڈاؤٹس ہے تو آپ کمنٹ کر کے نیچے کمنٹ باکس پہ بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس شویڈیو میں تب تک لئے جائیں جائے